سنگی اتنے بھڑے پاز پر بیٹھے ہیں اتنی شفتی ہے ان کو اور ایک بیدیشی میلہ ایک بشکنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس لئے میں کہتا ہوں کہتا ہوں کی اپنا جو منشہ ہے جو چیتنا ہے جو سنگیہ ہے اس کو دیرمان دوبارہ ہمیں کرنی پڑے گی اور وہی ہے اصلی بات ہماری سنسکرٹی تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری سنسکرٹی باپس کرنے کے لئے جو پرانی سنسکرٹی تھی جس طرح سے ہم دنیا کے سب سے وکسٹ تیش بنے چھے سو سال سات سو سال پہلے تو دنیا میں ہمیں مانا جاتا تھا کہ ہم سب سے وکسٹ دیش ہیں سب سے شکشد دیش کی تھے سب سے ایماندار دیش کی تھے ایسے جو چائنہ سے آئے فاسین اور جانچونک انہوں نے لکھا ہے ایسے واسکوٹ و ڈاما آیا انہوں نے لکھا ہے ایسے جو امریکہ سے مارک جوئن آیا انہوں نے لکھا ہے یہ چھے سو سال میں ہم نے پورا پون اور روح سے کھو دیا تو اس کو واپس لانی چاہیے تھے انیس سو سینتالیس کے بعد درباگیا سے جوالالنہرو پردان منتری بنے سردار پٹیل بن نہیں سکے اس قارن سے جو دشاہ ہوئی جو سیکلورنوں کے نام پر ہماری سنسکریتی کی پنر اتخان کرنے سے ہم منچت رہے اس کے لئے آج ہمیں سب تک کرنا چاہیے کہ آگے ہم کبھی اس دیش کی سطح پراب کریں گے تو نہ اس جوالالنہرو کی طریقے سے کام کریں گے نہ ہم ان لوگوں بٹھائیں گے جو ہماری سنسکریتی کی بارے لپا پوتی کریں گے پرندوئی کے ورات ہندو پیدا کرنے کے لئے مدرگ سنکر رہیں گے یہ ہمیں پہلے ہمارے ہندوستان کا پہچان کیا ہے ہماری جس کو کہتے ہیں انگلینڈ کا پرائی منسٹر سے پوچھا گیا دیسیمبر سترہ تاریخ کو پچھلے سال انہوں نے کہا ہماری انگلینڈ کا ہماری انگلینڈ کا ایڈنٹی ٹی ہے بنسٹرہ ہے کسی نے کہا کہ فردنیا مسلمانی ہے ہندو بھی ہے بودش بھی ہے دنیا بلکی مذہب کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا تو کیا ہے یہ سنسکریتی جو ہے ہے اس دیش کی پیچان جو ہے وہ وہ کرسچن ہے امریکہ میں اور بھی سپسٹر ہوتے ہیں وہاں تو کتنے پرکار کے لوگ ہیں کتنے بھارتیے لوگ ہیں کوریل لوگ ہیں جیپنیز لوگ ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں ہماری پیچان جو ہے آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کرسچن انگلیش پیکنگ پیپل یہ وہ صاف کہتے ہیں اور پروفیسر سیمیل ہنٹیٹن نے بڑی پوستک لکھی جو سب امانیاں ہے تو ہماری کیا ہماری ہندو سنسکرتی ہے تو پھر مسلم اور کرسچن کے بارے ہم کیا کہیں گے وہ کام فیڈ بیٹ جو اللہ نیرو اور ان کے جو بارس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہنڈین ہیں کیونکہ ہماری پاس ہنڈین پاسپورٹ ہے پریامت نہیں ہے ہماری جو پہچان ہے وہ پورانے جو ہتیت کال سے جو جھڑنے والی آئیڈنٹیٹی ہے وہ کیا ہے ہندو سنسکرتی کہیں گے تو مسلمان اور کرسچن کے بارے ان کو کیسے شاملت کر سکتے ہیں اس کے لئے مظفر عسیر نے آج ایک فرمولا دیا ہے کی ہر مسلمان اور ہر کرسچن کہیں میرا پوروچ ہندو ہے اسی لئے میں ہندوستانی ہوں ہمارے دیش ہندو اور ان لوگوں کے ساتھ جو اپنا پوروچ ہندو مانتے ہیں مانے ہندوستانی ہندوستانی مانے ہندو یا جو اس کا پوروچ جو گھر سے شکار کرتا ہے کہ میرا پوروچ ہندو ہے وہ ہے ہندوستانی اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کے مانے کیا اس کا وارث کیا ہے گوری اور گزنی اس کے لئے تو ہم نے ایک الگ دیش پیدا کیا ہے جن لوگ سوچتے تھے ہم علم ہیں ہم تو ہندووں کے ساتھ ہمارے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے لئے پاکستان بنایا تھا اور جو لوگ رہے ہیں ان وہ انہی لوگ کے ساتھ انہیں ہندووں کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہندو کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سنسکتی ہے وہ ہمیں ایسے لوگوں کو تیار کرنی چاہیے اور ہماری دیش میں عام طور پر لوگ میں نے دیکھا مزمان جہاں بھی جاتا ہوں پرائیویٹ میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہماری پوروچ تو ہندو ہیں ہم تو جانتے بھی ہیں کون ہے کوئی شرمہ تھا کوئی یادتا تھا ایسا کہتے ہیں تو میں نے میں پوچھنا ہوں کی آپ کھلے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ایم جے اکبر کہتا ہے کہ میرے پور وجہ ایک شتریہ وہ پریوار ہے بیہار کے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لیکن ادھیکانچ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ملہ ہے وہ غصہ ہو جائے گا اس کو وہ مانے گا نہیں کیوں جس دن مسلمان اور کرسچن کہے گا یا مسلمان کہے گا کہ میرا پوروچ ہندو ہے اس دن ملہ جانتا ہے کہ اس دن اتنی نکٹا آ جائے گی کیا ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہندوی نام کہیں بن جائیں کیونکہ نکٹا بڑھنے کے بعد جو پہچان ہو جائے گی اس میں کہیں نہ بدل جائے یہ کیوں جس کی چنتہ ہونی چاہیے ہماری ہماری سسکرٹی دیکھیں پارسی آئے ایران سے بھاک کے مسلمان کی قبضہ ہونے کے بعد ہماری دیش میں آئے انہوں نے ہم کو ہم نے ان کو سوکار کیا گجرات میں اور گجرات میں ان کو ہم نے ان کی مندر بنائی اور ان کو کہا کہ آپ رہ سکتے ہیں پر انتو سسکرٹی ہماری ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا جلو رکھتے ہیں جانے پر تو کیا ہے کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا آپ ایرانین بھاشا نہیں بولیں گے گجراتی بھاشا بولیں گے آج جو ساٹھ ہزار پارسی ہیں ہماری دیش میں سب گجراتی بولتے ہیں دوسرا ہے کہ گاؤں نہیں کھاؤ گے گاؤں کے ماس لیں چھو گے گاؤں کی ہتیاں نہیں کرو گے گاؤں کی پوجہ کرو گے یہ بھی آج کی پارسی مانتا ہے تیسرا ہے کہ آپ کی جو کپڑے ہیں یہ ایرانین ہیں یہ ہمارے دیش کی آپ کو پہننا چاہیے تو پارسی کے جو ہیں ان کے جو میلہ ہیں وہ ساری پہنتے ہیں اور ان کے جو پروش ہیں جو جب بھی دارمک کوئی اتیوار ہوتی ہے تو وہاں وہ پورتہ پجامہ جو گجرات کے ہیں وہ پہنتے ہیں تو یہ انہوں نے جو سنکرہ چاریا اس سمیں دوارکہ کی سنکرہ چاریوں پستر تھے جب یہ آئے انہوں نے ہیتنا ہی کہا اور بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دھر میں اس کو کھلا چھوٹ ہے آپ پوجہ جیسے بھی کرنے چاہتے ہیں کریے اور ہم آپ کا آپ کے ساتھ پر مسائیو کریں آج ساٹھ ہزار پارسی ایسے جگہوں میں جمع ہیں کہ کوئی کچھ کہتا نہیں آج ہمارے چیف جسٹس پارسی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پارسی ہے کسی پرکار سے ہمارے تھوڑی دن پہلے جب اینڈیا سرکار تھی تو ہمارے اٹرمی جنرل پارسی تھے سولی سراغ جی کسی کو پتہ نہیں تھا وہ پارسی ہے اور ہماری جو اے فورس کی چیف تھے تھوڑی دن پہلے فالی میجر پارسی ہمارے جو سب سے بڑے انڈسٹریلس ہیں رتن ٹاٹا پارسی تو پارسی اپنے سنکھا کے انوپاد سے بھی زیادہ بڑے جگہ میں بسیں پر تو کسی کو برا نہیں لگتا ہے اور پارسی کے وقع داری اتنی تھی کہ جب انڈریز اس دیش کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے کہا جیسے ہم نے انگلو انڈین کے لئے پارلیمنٹ میں ریزریشن کیا ہے ویسے آپ کے لئے بھی ہم کرنے کے لئے تیار ہیں تو انہوں نے کہا ہم ہجار سال ہجار سال سے ہندووں کے سرائے ساتھ رہے ہمیں کبھی سمسیہ نہیں آپ چلے جائیے ہم ہندووں کے ساتھ اپنا رشتہ بنا دیں یہودی آئے دنیا بھار میں ان کی مار کھاٹ ہوئی تھی یہ سوشل ہوئی وہ ہمارے دیش میں آئے ہم نے ان کی سنوگو بنے ان کی مندل بنائی بومبے میں بنائی کچین میں بنائی اور وہ کم سے کم ایک ہزار سال دیش میں رہے آنکھر میں ہزریل دیش بنی اور دنیا بھر کی یہودیوں نے اسرائیل جانا پسند کیا کئی ہمارے میں سے چلے گئے پر ازرائیل کے پارلیمنٹ کی پہلے پرستاؤ تھی دھنیا اور بھارت دنیا میں ایک دیش یہاں یہودیوں کے ساتھ سوشل کیونکہ ہم ایک بات ہندو دھرم ایک ہے جو کہتے ہیں کہ سب راستے سے بھگوان پراکت ہو سکتا ہے ہم نے کہتے ہیں کہ سارے دھرم ایک ہے نہیں سب بار سے جا سکتے ہیں پر تو کوئی سوپر ہائیوے ہوگی کوئی گاؤں کی سڑت ہوگی ہم اپنے کو سوپر ہائیوے مانتے ہیں کہ بھگوان کو پراکت کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے وہ ہندو دھرم کی راستے سے ہے جو سب سے تیز ہی راستے سے آپ کو مل سکتا ہے ہم ہیں ایک دھرم جو کہتے ہیں کہ اس جیون میں بھگوان کے ساتھ درشن ہو سکتا ہے دوسرے دھرم میں ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی آپ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ تبسیہ کریں جو انساشن ہے اس کی پانو کریں گے تو بھگوان کو ہم اسی جیون میں پا سکتے ہیں تو ہمارے میں جس دھرم میں فرق ہے پر تو ایک ہی بات جلور ہے جو دوسرے دھرم میں کسی دھرم میں نہیں کہتے ہیں وہ ہے کہ ہر دھرم سے ہر اپاسنا پدتی سے آپ بھگوان فرق کر سکتے ہیں تو اسی لئے یہ وشیشتہ رہی ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کسی علمت کو جدی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہر ارد محمدوں کی الگ الگ طریقے ہیں اسلام اسلام کے بارے کئی لوگ برائی کرتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں برائی کرنا ہے تو اپنا اپنے روم پر کریئے کیونکہ اسلام دماغ جو ہے بلکل صاف ہے جہاں وہ مائنورٹی میں ہیں ان کا بیوار کیا ہونا چاہیے اسلام بلکل صاف سکھاتا ہے محمد نے جو سیرہ و حدیث میں کہا اس میں بلکل سپسٹے لکھا جہاں وہ مجورٹی میں وہاں دوسری بیوار ہوتی ہے سعودی ایرے بیا میں آپ مندر نہیں بنا سکتے جو ہمارے بھارتی ہیں وہاں کام کے لئے سکتے گئے ہیں مندر بنا چاہتے ہیں بنا نہیں بنا نہیں دیتے ہیں سب تیوالی بنا چاہتے ہیں گھر کے اندر بنا سکتے ہیں بھر کے اندر بھی نہیں بنا سکتے رام چندر جی کا فوٹو رکھن نوکری پر تام کرنی کے ہی جا سکتے ہیں نہیں پکڑے جائیں گے تو نوکلی سے نکال دیں گے تو ان کے دیش میں بلکل ان کا دماغ صاف کی مائنورٹی ہے تو بس ان کو سیکنڈ کلاس ٹیٹس ہی مل سکتا ہے اور اس کو دارال اسلام کہتے ہیں پھر جہاں مسلمان پاور میں نہیں ہے مجارٹی میں نہیں ہے اس کو دارال حرب کہتے ہیں اور خاص طور دارال وہ جگہ ہے جہاں مجارٹی پلپلا ہے سنیوکت نہیں ہے اس میں دارال حرب میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے یہی ملاویں سکھاتا ہے یہی صراح میں لکھی ہے حدیث میں لکھی ہے تو پہلے کہیں گے نہیں ہے یونیفارم سیوڈ کوڈ ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں الگ سے شریعہ کے انسار ہونی چاہیے اب وہ صرف شادی بیوہ میں مانگیں گے الگ سے کوڈ کرنیل کوڈ ابھی بھی آج ہندوستان ہندو اور مسلمان کے لئے ایک ہی ہے یونیفارم کرنیل کوڈ ہماری دیش میں ہے یونیفارم سیوڈ کوڈ نہیں ہے تو میں نے میرے شاہد سابود دین میرے اچھے مطر ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ یہ کیوں ہے کہ آپ یونیفارم کرنیل کوڈ بھی مانگیں کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ کٹ دیں گے یہی ہے شریعہ میں لکھا ہے چوری کرتے میں پکڑا جائیں گے تو کیا سا جا ہونی چاہیے وہ دن ہے یہ ٹی کوڈ میں آجل ہو وکیلوار سرے بحث یہ سب نہیں ہے ان کا دوسرا طریقہ ہے پھر تو وہ دارال حرب میں نہیں مانگیں گے دارال اسلام ہوگا تو مانیں گے اس کو ماننا پڑے گا اور تیسری جس کو دارال احد کہتے ہیں جس میں حل تقیق ہے کہ سجا دیئے محمد نے وہ کیا ہے کہ جہاں مجارٹی سنیوکت ہے اور آپ زیادہ گربر کریں تو پیٹ دیں گے وہاں سرنڈر کرنا ہے یہ ہی محمد کا کہنا ہے آسٹریلیا میں ایک امام نے کہہ دیا ایک دن کہ ہمیں یہ آسٹریلیا کا یونیفارم سیبل کورڈ پسند نہیں ہے ہمیں الگ سے شریع ہونا چاہیے تو آسٹریلیا کا پرائی منسٹر نے کہا کہ آپ کو الگ سے شریع چاہیے تو دوسرا دیش ڈنڈو آسٹریلیا میں نہیں ملیں گے آپ کو تو دوسرا دن سارے مسلمان کی سنکتوں نے کہا کہ امام جو ہے وہ باغل ہے ہم تو یونیفارم سیبل پورٹ سے بڑی سکھی ہیں کہا بھی چلو کسی کو لے کر چلے گا اور امریکہ ایک یونیفارم سیبل پورٹ ہے مسلمان کہا ہم الگ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے یونیفارم سیبل پورٹ پسند نہیں ہے ہندوستان میں بھی جدی ہندو پتھا ہوتا تو مسلمان کبھی مانگ نہیں کرے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ الگ چاہیے ہمیں وہ الگ چاہیے ہمیں وہ الگ چاہیے ہمارے دیش میں برامن گریب نہیں ہے تو کس کس کو دینا چاہیے ریزرویش میری رائے میں ہمارے دیش کی سنسکرتی کا حصہ انہی کو ریزرویشن دینے چاہیے جو ہمارے دیش میں جس سمودھائی نے کبھی راج نہیں کیا ہے اسی کو آرکشن ملنی چاہیے اس کے مانے انہوں سے جاتی اور انہوں سے جن جاتی جو جان جو برواسی ہیں انہوں کے لئے ہم ریزرویشن سوکار کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ایک پریوار میں ایک بار ملنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بھی ملنا ہے پڑتو یادہوں نے راج کیا انہوں نے ملنا ہے انہوں کو سکالشپ بن سکتے ہی ہے اٹیوشن دیش کے لئے مارک کر سکتے ہیں بٹ راج کیا ہے نہیں چاٹوں کے لئے نہیں کیونکہ راج کیا تو نہیں مسلمان نے تو آٹھ سو سال راج کی اس دیش میں اس کو تو خطہ ہی نہیں دینا ہے کرسین نے بھی راج کیا نہیں ملے گا لیکن کیونکہ ہمارے ہندو کٹھے نہیں ہیں اسی لئے یہ ساری جو ترتی کرن کی نیتی چل رہی ہے کل جس دن ہندو کٹھے ہو کر ووٹ ڈالے گا یہی ملین سنگھ آپ کے پاس آئے گا ہاتھ جوڑ کر میں تو حنوان کا بھکت ہوں کیونکہ وہ یہ ہی کہتا ہے کہ میں تو چنا ورنہ جیت نہیں سکتا یادہ ووٹ کے اس سے جیت نہیں سکنا ہوں اور یہ ہندو تو بھکرے ہوئے ہیں وہ تو دیں گے نہیں اور اسی لئے مجھے مسلمان کی ووٹ چاہیے ان کے لئے یہ کہنا پڑے ہیں تو میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ مسلمان کا دماغ ساتھ کشمیر کشمیر میں مجاریٹی میں ہیں ہندو کا حال کیا ہے بھگا دیا انہوں نے پانچ لاکھ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ان کو واپس جانا چاہیے کیسے جائیں گے واپس تو کشمیر کی سمجھ سیاں کو حل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے انہوں انہوں نے حمد کی پانچ لاکھ ہندو کو اس تریاسی پرسنٹ ہندو دیش میں تو ہمیں جواب تو ضرور دینا چاہیے اور جواب ہے کہ ہماری دیش میں ایک کروڑ بھودپور سینک ہیں اس میں سے دس لاکھ کو چننا چاہیے اور کہنا چاہیے جاتر کشمیر میں رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تین سو ستر دھارہ راستے میں ہیں میں نے کہا سین سو میں تو کہتا ہوں کہ تین سو ستر دھارہ جو ہے وہ اسی لئے بنائے گئے کہ جو دھرم کے جو انفات ہیں یا دھرم کے جو پروپورشنس ہیں اس میں کوئی بدر نہیں آنی چاہیے جوالال نیرو نے کہا کہ انڈیا کے جو انہیں بھاگ ہیں وہاں سے کشمیر میں جا کر لوگ بس کر وہ سارا جو کشمیر کی جو ریلیجس جموگریفی اس کو بدر دیں گے اسی لئے انہوں نے تین سو ستر دھارہ کیا جب وہ انہوں نے کیا ہندووں کو بھاگا کر کے اس کو مسلم پردیش بنانے ہمیں جو کوشش کی تو تین سو ستر دھارہ کی رکشہ میں اور اس کو قائم کرنے کے لئے ہمیں دس لاکھ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جگہ میں بھی جاں مسلم مجارٹی میں آتے ہیں ان کا رکھ بدل جاتا ہے اور رکھ بدل جاتا ہے کیوں کہ ان کو دھرم یہ سکھاتا ہے میرٹ میں مجارٹی آ رہے ہیں وہاں ستی بدل مہوں میں وہاں جو ہے مجارٹی جو ہے شہروں میں وہاں جاکر ہندووں کی ہاتھ دیکھیں ابھی عیدر آباد میں جو عیدر آباد شہر میں ایریا ہے مسلم مجارٹی کی وہاں وہ کہتے ہیں کہ نیرام ناؤں میں شہر مندروں میں گھنٹی نہیں بجانے چاہیے ہم ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور سرکار نے بھی اس کی بات مانتے ہیں جب تمل ناڈو میں مسلمان صرف پانچ پرسنٹ ہیں لیکن ایسے چالیس ٹاؤن پنچانس ہیں جہاں مسلمان مجارٹی ہیں وہاں جا کر دیکھنے سے آپ کو پتہ لگتا ہے کی کیسے ڈسپشت دیماغ کے ہیں یہ مسلمان سمودھ آئے میں نے وہاں ایک بار مجھے انہوں نے کہا کہ ترپا ہمارے چھوٹا سا گاہ ایک ٹاؤن پنچائے دیلیا ہے اس میں آجائیے دیکھیں کیا ہماری حال ہے میں گیا تھا وہ گلور ایک شہر ہے اس شہر کے پاس ایک میل مشارم ٹاؤن پنچائے تھے وہاں گیا 75% مسلم ہیں پچیس پرسنٹ ہندو ہیں اور چنا ہوتی ہے لوکل باڈیز الیکشن میں تو مسلمان پور روپ سے جیتے ہیں اور مسلمان نے بیس سال سے ہندووں کو کہا تم دھرم پریورتن کر دو سارے دے دیں گے سکول بیلڈنگ بنا دیں گے سڑت بنا دیں گے کوڑا ساپ کر دیں گے سارے جو ایمینیٹیز ٹاؤن پنچائے سے مل سکتے ہو جائے ورنہ کچھ نہیں ملنے والا اور میں نے جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھیں کی جہاں مسلم مجارٹی وہاں سارے کچھ ڈیولپٹ ہو گئی پر تو جان ہندو کی ایریا ہے پانہ سڑک ٹوٹا پڑا پڑا ہو گا تھا اور کوڑا کو اٹھایا نہیں گیا سکول بیلڈنگ سب ٹوٹ رہے تھے تب میں نے پوچھا کہ آپ نے ایمیلے کو بتایا انہوں نے کہا ایمیلے کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو وٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس ہی وٹ ہے میں کیسے آپ کا ساتھ دیں گے